ٹھیک ہے دکھانا کوشن تو اس میں پرتیسط نکالنا تھا ہے نا اور کوئی کا تکلیف کسی بھائی کو تکلیف تو نہیں لاش کوشن چلیں بھائی آگے چلیے سب لوگ تیار ہیں ٹھیک ہے ٹیٹس ٹائپ پلاس کانسر بھی اس تھا یہی نا سب ہی بھائی لوگ دیکھیں دھانے سے کوشن یہ ہے ایک دکندار ہے تھاڑا سا پلیز دھانے سنیے گا ایک دکندار ہے ٹھیک ہے نا کیا کرتا ہے سنو بھیمان دکندار ہے ٹھیک ہے کیسے تو کہا اپنے بستو کو دس پرسنڈ کے لا پر بھیجتا ہے ٹھیک ہے ایک دکندار اپنے بستو کو دس پرسنڈ کے لا پر بھیجتا ہے سب کی پر سولین آرٹیکل at the profit of 10% ٹھیک ہے نا میرے بات دھان سے سنیں گے ایک دکندار اپنے بستو کو دس پر تیسد کے لا پر بھیجتا ہے 10% profit پر بھیجتا ہے ٹھیک ہے اور بہ دیا رہے گا کیوا 800 گرام کے ستھان پر 600 گرام والے بارڈ کا پریوک کرتا ہے دیکھو پہلے تھا کی ایک کیجی کے ستھان پر اتنا گرام کا بارڈ کا پریوک کرتا ہے کوئی جو نہیں کسٹرمر ایک کیجی ہی لے کوئی کہہ ہم سو گرام ہی لیں گے کوئی کہہ دو سو گرام کوئی کہہ چار سو گرام کوئی کہہ آئیٹ سو گرام اس میں بے معنی کرے گا کچھ نہ کچھ ہو ٹھیک ہے نا تو اس کی ایک اور دیگل لو کیجی نہیں کہا ایک کیجی نہ کہا کچھ ڈیفرنٹ کونٹ دے دیا تو کیسے کریں گے ٹھیک ہے نا سب تیار ہیں اوکے پلیز جہاں دیکھیں گے باتیں نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا آٹھ سو گرام کے ستھان پر 600 گرام والے بارڈ کا پریوک کرتا ہے ٹھیک ہے نا آٹھ سو گرام کے ستھان پر چھے سو گرام والے بارڈ کا پریوک کرتا ہے اس کا مطلب سمجھا ہے کچھ ڈیفرنٹ کو کیا بھولے گا کچھ ڈیفرنٹ کہے گا مجھے آٹھ سو دیو کتنا آٹھ سو گرام دے بھائی آٹھ سو کچھ ڈیفرنٹ کیا کہے گا ہم کو آٹھ سو گرام دے در ہے نہیں دکاندار بیمان ہے نہیں سنو دے پہلے کیا بھلا ایک گرام کا ایک روپیا تو کتنا چاہتے ہو آٹھ سو گرام بھلا آٹھ سو گرام کا آٹھ سو روپیا لگے گا لیکن ہوں کو آٹھ سو تو میرا لگا آٹھ سو تو آٹھ سو گرام کا کوشٹ آٹھ سو روپیا میرا لگا نا بھائی ہم آپ کو دس پرسنٹ کے لاپ پر دوں گا میں آپ کو کتنے لاپ پر دوں گا بھلا آٹھ سو گرام آٹھ سو ملتا ہے ہالسل مارکٹ میں جاؤ ایک گرام کا ایک روپیا آٹھ سو گرام کا آٹھ سو روپیا تو آٹھ سو روپیا کا کوشٹ ہے میرا کوشٹ آٹھ سو روپیا کا ہے میں آپ کو دس پرسنٹ کے لاپ پر دوں گا تو میں آپ کو کتنا میں دوں گا آٹھ سو اسی میں دوں گا ہے نا میں آپ کو کتنا میں دوں گا بھائی آٹھ سو اسی میں کوئی دکھا تکلیف تو نہیں میرے بھائی سمجھ میں آ رہا ہے کتنا میں دے گا آٹھ سو اسی میں کسی بھائی کو تکلیف آ رہا سمجھ میں اوکے بے مام دکندہ رہے ہیں وہ آٹھ سو پر دس پرسن کھایا اس کے بعد بھی پیٹ نہیں بھرا آٹھ سو کہا کہ میرے پنجی آٹھ سو لگے ہیں لیکن اس امان جو بھر کے اس میں دے رہا ہے وہ چھے سو گرام دے رہا ہے نہیں سمجھ میں آٹھ سو گرام کہا تھا کہ میں آٹھ سو میں لائے ہوں لیکن جو بستو دے رہا ہے ایکچل اس کا کسٹ چھے سو روپیہ ہی ہے لیکن کسٹمبر سے پورا آٹھ سو اسی روپیہ لیا ہے کسٹمبر کو بتایا کہ آپ آٹھ سو چاہیے آپ کو تو مجھے آٹھ سو میں لائے ہوں آٹھ سو کا بستو لیکن دس پرسن لا میں میں آپ کو بیچوں گا تو آٹھ سو کا دس پرسن اس کا ایک سو دس پرسن کریں آٹھ سو اسی آ جائے گا آپ مجھے آٹھ سو اسی بھی پیٹ دو لیکن دکھ کی بات ہے جو پیکنگ کر کے دے رہا ہے وہ کتنا دے رہا ہے چھے سو گرام کتنا دے رہا ہے چھے سو گرام کتنا دے رہا ہے سمجھ میں آیا ہم کتنا دے رہا ہے چھے سو گرام کوئی دکھت بھائی آرہا سمجھ میں تو ہی بتائیے کہ اسے اب اپنے حساب جوڑے گا ہو کہ بھائی میرا چھے سو روپیہ پونجی لگا ہے لیکن میں کسٹمبر سے لیے آٹھ سو اسی روپیہ تک کتنے کا لاب ہوا دو سو لاب دو سو سے لاب گونے سو بٹا میں کوئی دکھت میرے بھائی کاٹو تین دونی ایک سو اب بھاگ دے دو چھالیس سہی تو اسے اتنے پرسنٹ کا لاب ہو گیا کسی بھائی کو تکلیف تو کبھی ایسے پوچھے گا کہ وہ آٹھ سو گرام کے اسطان پر چھے سو گرام بالے باٹ کا پریوک کرتا تو کیا آپ نہیں بنا لیں گے کہ آٹھ سو گرام کے اسطان پر چھے سو گرام کا پریوک کیا مطلب وہ دے رہا ہے چھے سو گرام لیکن وہ پیسہ آٹھ سو گرام کا لے رہا ہے لیکن آٹھ سو گرام میں بھی دس پیسنٹ اور لاب لے رہا ہے ہے نا تو آٹھ سو اسی بھی پیسنٹ لے رہا ہے چھے سو کا سمجھ میں آیا میرے بھائی اوکے تو ایک کو سناپ لکھئے سب تیار ہیں لکھئے ایک دکندار اپنے بستو کو تیار ہیں سب لو ایک دکندار اپنے بستو کو دس پرتیشت کے لاپ پر بیشتا ہے ایک دکندار اپنے بستو کو دس پرتیشت کے لاپ پر بیشتا ہے اس آپ کی پر سولناٹیکل at the profit of 10% لکھئے اس آپ کی پر solenatical at the profit of 10% ایک دکندار اپنی بستو کو دس پرتیست لاپ پر بیشتا ہے اس آپ کی پر solenatical at the profit of 10% لیکن وہ چھے سو گرام کے inherent پر چار سو گرام بلے باڑھ کا پریوک کرتا ہے لیکن وہ چھے سو گرام کے استان پر چار سو گرام بالے چھے سو گرام کے استان پر چار سو گرام بالے بارڈ کا پریوک کرتا ہے اسے پر چار سو گرام بارڈ کا پریوک کرتا ہے اور چھے سو گرام کے ستان پر چار سو گرام بالے بار کا پریوک کرتا ہے چھے سو گرام کے ستان پر چار سو گرام بالے بار کا پریوک کرتا ہے تو فائند is actual the real profit percent تو اس کا واسطویق لاپ پرتیشت کیا ہوگا فائند is real profit percent فائند is actual profit percent تو اس کا واسطویق لاپ پرتیشت کیا ہوگا find his actual the real profit percent کیا سبھی لوگوں کہا گیا اوکی very very good کسی بھائی کو تکلیف ہے very good کوئی پوچھنا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اٹھائیے کون ہے وہ اٹھائیے بھائی بنا ہی رہے ہو چھے سو کے اسثان پر چار سو دیتا ہے کسٹمر مانگے گا چھے سو لیکن دے گا چار سو بات سمجھ میں آیا لیکن چھے سو کہا رہا ہے کچھ سن رہے ہو تم سن رہے ہو کیا کہے گا بھائی دس پرسنٹ میں لاف دو ہی ہے نا بولے گا کہ بھائی ہم تم سے چار سو روپیا لیکن بیچا کتنا میں چھے سو ساٹ میں نہیں سمجھ رہے ہیں سب لہو تو کتنے کا لاف ہو گیا دو سو لاف گونے سو بٹا میں اسے کاٹو سسٹی فائی بار میں کر گیا پینس سٹ پرسنٹ کسی بھائی کو تکلیف کیا بھائی اڑا سکتا ہے بھائی اڑانے میں تو ایکسپیٹ ہو گیا ہے نا کو سل لکھئے پھڑا پھڑ ایک دکندار اپنے بستو کو پچاس پرتیسط کے لاف پر بھیجتا ہے ایک دکندار اپنے بستو کو پچاس پرتیسط کے لاف پر بھیجتا ہے ایک دکندار اپنے بستو کو پچاس پرتیسط کے لاف پر بھیجتا ہے بستو کو پچاس پرتیسط کے لاف پر بھیجتا ہے لیکن وہ ایک کے جی کے اسطحان پر بارہ سو گرام بھالے بارڈ کا پریوک کرتا ہے لیکن وہ ایک کے جی کے اسطحان پر بارہ سو گرام بھالے بارڈ کا پریوک کرتا ہے ایک کے جی کے اسطحان پر بارہ سو گرام بھالے بارڈ کا پریوک کرتا ہے but he uses a weight of he uses a weight of 1200 گرام he uses a weight of 1200 گرام he uses a weight of 1200 گرام in place of instead of 1 کیزی ویڈ he uses a weight of 1200 گرام in place of instead of 1 کیزی ویڈ ہے نا وہ ایک کے جی کے اسطحان پر بارہ سو گرام بھالے بارڈ کا پریوک کرتا ہے لیکن ہے وہ ایک کے جی کے اسطحان پر بارہ سو گرام بھالے بارڈ کا پریوک کرتا ہے we use a weight of 1200 gram in place of one case weight to find his real actual profit person find his actual the real profit person find his real actual profit person ھیک ہے بھائی کوئی دکت نہیں very very good کسی بھائی کو تکلیف no پوچھنا چاہتے ہیں دیکھو بہت سیمپل سا کوشن ہے کسٹمر کتنا مانگی گا ایک ہزار کسٹمر ڈیمانڈ کیا کہ مجھے ایک ہزار گرام دو کسٹمر کا نہیں تم کو میں بارہ سو دوں گا جتنا مانگتے ہو اسے زیادہ دوں گا بارہ سو گرام ایک کیجی کرستان پر بارہ سو گرام نہیں کہیں کہ دکاندار ہوتا ہے آپ لیں گے نا سو گرام اور اوپر سو اور ڈال دے گا میرے طرف سے ایک کیجی لیں گے میٹھائی ایک میٹھائی پسا اور ڈال ہے بڑھتے ہوئے جو کسٹ ڈیبے کو جن اچھا ٹھیک ہاں جب لگ رہا کھوتا ہے اس کو کھلا بھی دیتا ہے اوپر سے ایک آپ تیشت کیجئے پہلے ہے نا ارے بہت میں لیجئے گا ٹھیکے نہیں تو وہی بات ہے کہ ویسا ہی ہے یہ کہا کہ ایک کیجی کرسان پر سب کو بولا ڈنگ کا ٹھوکے کہیں تلوالو کم نکلے تو دگنا دوں گا حقی نہیں ایک کیجی لے تو میں بارہ سو دوں گا تمہیں لیکن بھائے ریٹ مہنگائی ہوگا فیپٹی پرسنٹ پر فیٹ کتنا بیستہ ہے بولا دیکھو میں لاب تو فیپٹی پرسنٹ لے رہا ہوں ہے نا ایک کیجی کا فیٹی پرسنٹ کتنا ہوگا پندرہ سو مطلب پندرہ سو تو لے رہا ہوں لیکن کم نہیں دے رہا ہوں جادے دے رہا ہوں لے انکم نہیں دے رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو پھر بھی اسے کتنے کلاب ہیں پھر بھی اسے تین سو کلاب ہیں کتنے پر تین چوکے بارہ پچیس چوکے ٹونٹی پرسنٹ پروفیٹ یس اور نو تو ایسے کر کے پچیس پر تیسد کلاب کیا بنا سکتے ہیں کسی بھائی کو تکلیف ہے برا دیں گے نا ٹھیک ہے برا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا کسی کو دکھتا ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا کوئی دکھتا بھائی سب اڑا لیں گے نا اس کو بلکھو دیکھتے ہی ٹھیک ہے نا تو زیادہ بھی کبھی دے تو کوئی دکھتا ہونے کی بات نہیں ہے جو دے گا اس کے قوان будут نکالیں گے ٹھیک hoor ٹھیک ہے نا ایک دکھندار اپنے بستو کو پچیس پر تیسد کے لا پر بیٹھتا ہے ایک دکاندار اپنے بستو کو پچیش پرتیشت کے لاک پر بیشتا ہے اصاب کی پر سولیں آٹیکل اور پروفیٹ آف ٹوینٹی فائی پرسنٹ اصاب کی پر سولیں آٹیکل اور پروفیٹ آف ٹوینٹی فائی پرسنٹ ایک دکندار اپنے بستو کو پچیس پر تیسد کے لاکھ پر بھیجتا ہے یہ ساپکے پر سولناٹیکل ایک دکندار اپنے بستو کو پچیس پر تیسد کے لاکھ پر بھیجتا ہے لیکن وہ ایک کجی کے اسطحان پر بارہ سو پچاس گرام بالے باڑکا پریو کرتا ہے وہ ایک کجی کے اسطحان پر بارہ سو پچاس گرام کتنا بارہ سو پچاس گرام بالے باڑکا پریوک کرتا ہے but he uses a weight of 1250 he uses a weight of 1250 in place of one case weight he uses a weight of 1250 he uses a weight of 1250 in place of in place of one case weight و ایک کجی کے اسطحان پر بارہ سو پچاس گرام بالے باڑکا پریوک کرتا ہے he uses a weight of 1250 in place of one case weight و ایک کجی کے اسطحان پر بارہ سو پچاس گرام بالے باڑکا پریوک کرتا ہے ایک کجی کے اسطحان پر بارہ سو پچاس گرام بالے باڑکا پریوک کرتا ہے تو find his actual profit loss percent تو اسے کول پر کتنے پرسن کا لاب یہاں نہیں ہوا بالے باڑکا پریوک کرتا ہے ہاں نہیں ہوا کوئی دیکھتا نہیں نا پانڈ is profit loss percent on the whole transition ٹھیک ہے سب کا آگیا اوکی چلیے کوئی پوچھنا چاہتے ہیں question no profit no loss ٹھیک ہے کوئی پوچھنا چاہتے ہیں ڈھائیے ہاتھ کہا کہ آپ کو کتنا چاہیے بھلا ہم کو ایک کیجی چاہیے بھلا کہ آپ کو میں بارہ سو پچاس گرام دوں گا ایک کیجی مانگتے ہو زیادہ دوں گا ڈھائی سو گرام ٹھیک ہے اور کہاں میں آپ کو لیکن پچیس پرسنٹ کے لا پر دوں گا مطلب کتنے میں دوں گا بارہ سو تو میں آپ سے لیا بارہ سو پچاس اور دیا بھی بارہ سو پچاس ہی دیا تو جس ریٹ میں میں نے جو دے رہا ہوں نا اس میں میرا کوئی profit نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو بولے گا no profit no loss سمجھے میں آیا اسے کن پر نہ تو لاب ہوا اور نہیں ہاں نہیں کیا بنا سکتے ہیں کوئی دکھت تکلیف تو نہیں آرہا سمجھے میں اوکے تو اوپرال no profit no loss on the whole transition ٹھیک ہے پورے لین دین میں اسے نہ تو لاب ہوتا ہے اور نہیں ہاں نہیں کیا سمجھ گئے سب لوگ اوکے اب ہم یہاں سے نیش ٹائپ چلتے ہیں اور بلا ہی important type ہے تو ہاں سمجھنے کوشش کیجئے گا ٹھیک ہے سبھی بھائی لوگ تیار ہیں چلے اوکے نا چلیے یہ بہت ہی important question ہے اور اس میں دو ٹائپ کے question آتے ہیں دونوں confuse کرتے ہیں اور دونوں question ایک ہی جسے لگتے ہیں تو پلیز آپ سے انرود ہے ونم نیویدن ہے کہ آپ ادھر دیکھیں بھائی صاحب بھائی صاحب یہاں دیکھیں احرام سے سمجھے گا ٹھیک ہے سب تیار ہیں سب لوگ دیکھیں کہا کہ ایک دکندار بس تو پرچیس کرنے یا تک خریدنے جاتا ہے تو وہاں پر دس پرتیسط بیمانی کرتا ہے کتنا بیمانی کرتا ہے دس پرتیسط جب پرچیس کرنے جاتا ہے خریدنے جاتا ہے تو دس پرتیسط جب خریدنے جاتا نا آل سلڑ کے ہاں سے وہاں بھی دس پرتیسط بیمانی کرتا ہے سوچو اور اپنے بستو کو دس پرتیسط کے لا پر بیشتا ہے کتنے پر اینسول دارتکل ادا پروفیل اتنا پرسینٹ گہے اور اپنے برسطو سنے نا بھائی صاحب کو سوچتا نہیں رہنا آپ میں سوچتا رہتے ہیں کچھ نا یہاں دیکھئے تو اپنے برسطو کو دس پرسینٹ کے لا پر بیس دیتا ہے جو ایسے کرتے ہیں آپ سے زیادہ بیشتر ہو سمجھا جو بیشتر ہواتا بھی نا یہاں دیکھئے جو کنسنٹریٹ ہوگا جس کی لگن پڑھنے پڑ ہوگی وہ کبھی دشتر نہیں ہوگا اگل بگل میں کچھ ہو جائے یہاں دیکھیں بھائی صاحب تو ایک بیماان دکاندار ہے تو اپنے جو بستو پرچیس کرنے جاتا ہے تو کھریدنے کے سمیں دس پرسن بیماانی کرتا ہے چیٹ کرتا ہے چیٹ تین پرسنٹ at the time of purchasing کب تین پرسنٹ چیٹ at the time of purchasing کھریدنے کے سمیں دس پرسن بیماانی کرتا ہے and sold the article at the profit of 10% یہاں بھی چیٹنگ کی باتیں کریں گے ہم آگے لیکن ہاں پر سیدھے کہا کہ he sold the article at the profit of 10% اور وہ بستو کو دس پرسنٹ کا لا پر بیج دیتا ہے ٹھیک ہے تو فائنڈ is profit loss percent on the whole transition ٹھیک ہے نا تو پورے لین دین میں اسے کتنے پرتیسط کا لا بھیا ہانی ہوا ٹھیک ہے نا پورے لین دین میں اسے کتنے پرسنٹ کا لا بھیا ہانی ہوا ٹھیک ہے نا تیار ہیں سب لو دیکھئے میرے بات دھیان سنیے گا پلیس بات ایسا ہے میرے بھائی دکاندار بیمان ہے کیسے بیمانی کرے گا اس طریقے کا سیکھو نہیں تو لوگ نہیں سیکھ پاتے انسر کبھی آ بھی آتا لیکن سیکھ نہیں پاتے سب تیار ہیں سب لوگ نا دیکھئے بیمانی کرنے کا سنس اس کے ویٹ سے ہے بھار سے ہوتا ہے بیمانی کرنے کا سنس اس کے بھار سے ہوتا ہے پرائیس سے نہیں دس پرسن بیمانی کیا تو پیسہ بیمانی نہیں ہوتا پیسہ تو جتنا اس کو آنکھ کے سامنے لے گا آنکھ کے سامنے دے گا پیسہ ہے یا میسا اس میں تو کچھ نہیں بیمانی بستو میں ہو سکتا ہے کی پیچھے سے چمبک چپکا دیا جو کھڑنے جائے گا نا پیکٹ میں لے کے جائے چمبک گھر پہ لکھ دیا ایسا بولے گا لکھا دیکھئے تو جیسے ہی جو ہے کھڑنے جائے گا تو چمبک لگا دے گا کدھر لگا گا کھڑنے سمیں نیچے نہیں جہاں باٹ ہے نہیں سمجھا ایسا آپ کو سمجھتے نہیں نیچے کہیں لگا دے گا بس تو طرف نہیں نا نہیں رہا نیچے تو لگائے گا کدھر لگائے گا نیچے کدھر سیکھو سیکھو جو سکھاتے ہیں جب وہ کھڑنے جائے گا تو جیسے ہواٹ نکھتے ہیں نا اوڈھر چپکائے گا کہ ویڈ زیادہ چڑھے ہے نا اور بیچنے کے سب بیمانی کرے تو جیسے بشتو ہے نا اوڈھر چپکا دے گا کہ سبان کم رکھ پائے اس پر ہے نا اتنا پیسے لٹکا ہوگا پہلے ہیسے نہیں سمجھا ایسے ڈال جیسے نہیں سمجھا سو گرام تو سو گرام جو بھی ہوتا ہے نا ہسے لو پہلے ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے آپ سبھی تیار ہیں دیکھیں کئیسے کرے گا بیمانی اس کو سمجھے گا پلیز جیسے پرچیس کرنے جائے گا تو اس کو روپیہ دے گا سو کیوں دے گا لیکن بستو ایک سو دس روپیہ کر لے آئے گا دس پرسن بیمانی کیا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیسہ دیا پورے پورے سو لیکن بستو کتنے کے لے آئے گا ایک سو دس روپیہ کا زیادہ سمان لے آئے گا بستو زیادہ لے آئے گا ٹھیک تو اس نے اس کو دے گا تو پورے سو کیونکہ پورے بستو کدام پورا ہوگا پورے بستو کدام پورا بستو کدام پورا ہوگا ہے نا پورا بستو کدام پورا ہوگا ہاں یا نا اوکے پورے بستو کا دام پورا ہوگا لیکن وہ بستو زیادہ لیا گا اور سو روپیہ اٹھوہ سا چپکے سا اور ڈال لیا سو گرام ہے نا دس پرسنٹ آر تو دس پرسنٹ بیمانی کر لیا مطلب ایک سو دس کا بستو لیا گا بیمانی بستو سے ہمیں سا دھارا کرنا بیمانی کہا کرے گا بستو میں پیسا میں نہیں وہ پورے پورے سو روپیہ دے گا سو پرسنٹ ہانیل پرسنٹ پیسا جتنا دام ہے سو پرسنٹ پرسنٹ دے گا لو بھائی جتنا تھا لیلنےрو سو روپسن ہے لیکن بستو کتنا لائے گا ایک سو دس کا ٹھیک ہے نا اوکے اس کا پیسہ لگا سو لیکن بستو لائے کتنے کا tiekiment تو کیا بولے گا ایک سو دس بولے گا کیوں کیوں کیا میں جتنا بستو لائے رہا ہے اس کا ریل دام ایک سو دس ہی ہے نہیں سمجھئے جو لا رہا ہے اس کا بستو دام کیا ہے بھلے ابھی تھوڑ بلائے گا لیا تو سو مہین دس کا چورا لیا ہوں ہے نا یہ تو بولے گا نہیں ہے نا وہ تو چھپا کے لائے رہا ہوں وہ تو گوپنی ہے 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 کی نہیں بھائی آپ سمجھ رہے ہیں نا وہ کسی کو نہیں بولے کہ ہم دس کا چورا کے لائے ہوں بولے اب تم کبھی اس واس نہیں خودی تول لو کیا یہ آن لائن چیک کر لائے ہالسل میں کیا ریٹ چل رہا ہے سو اور دس ایک سو دس گرام کا ایک سو دس ریپے کا بستو ہے کی نہیں تول لو کوئی تولے گا تو اس کو ایک سو دس ہی دکھائے دے گا لیکن جو بستو لایا ہے ایکچوال میں ایک سو دس کا ہی لایا ٹھیک کسٹر مر آئے گا اس کے پاس بولا بھائی صاحب کتنے میں دے رہے ہوں اینا تو بولا ایک دیکھو بھائی آپ جان پشان والے ہو صحیح صداتہ ہوں میں خودی اس کو ایک سو دس میں لایا ہوں اب تول لو دیکھ لو ہے کینے ایک سو دس کا چیک کر لائن آج کل تول نہیں چلتا دیکھ لو ہے ایک سو دس میں بولا ہاں 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 صحیح ہے ایک سو دس کا ہی ہے ہے نا بلاؤسو آپ کو ٹھیک ہے ایک سو دس کا ہو گیا بولا ہم آپ سے دس پرسن پروفیٹ لیں گے ہمارے بھی بالبچے ہیں آپ کو پتا ہے کیا دیکھئے تو کہا کی بھائی صاحب دس پرسن ہمیں بھی لاب دیجئے تو وہ بولا کی میرا کوشت کتنا ہے ایک سو دس اور اس پر دس پرسن پروفیٹ ایک سو دس کتنا ہوگا اس کا ایک سو دس پرسنٹ ہے نا تو کتنا کا لائے گا ایک سو ایک سو ایک سو ایکیس بولا بھائی ہمیں ایک سو دس میں لایا ہوں دس پرسن لاب اس کا ایک سو دس پرسن بیچیں گے دس پرسن لاب کا مطلب ایک سو دس پرسن سیلنگ پرائز مطلب ایک سو ایکیس میں بیچیں گے تو کسٹمر کتنا پیکھ رہے گا اس کو ایک سو ایکیس اب جو کسٹمر چلا جا سوچے گا رہے ہم تو سو ملائے تھے سب کو اللہ بنا دیا ایک سو دس بتا کے ہم کتنا ملائے تھے سو اور کسٹمر سے ہم لیے ایک سو ایکیس میرا جو ریل پروفیٹ ہے باستوی کلاب وہ کتنا ہے ٹوینٹی ون پرسنٹ کیا آپ سمجھ پائیں یا نہیں سمجھ پائیں آپ جب لاب ہو تو ایسے کہا سکتے دیکھیں دس پرسنٹ یہاں سے کمایا دس پرسنٹ یہ بھی کمایا اور دس زیادہ لیا تھا اس پر بھی دس پرسنٹ کمایا تو سب ملا کے کتنا کمایا ایکیس پرسنٹ ایسے ہی بنا سکتے ہیں مطلب پرسنٹے جو میں ایک فارمولا سکھایا تھا آپ کو یاد ہے ایسا ایکس پلس بائی پلس ایکس بائی بائی ہانڈر یاد ہے ارے واہ یاد ہے تو وہی لگا دیا دس یہاں سے دس یہاں سے اور دس گونے دس بٹا میں بٹا میں ایکیس پرسن دے بھی اور سجنو کیا آپ میرے بات کو سمجھ پائیں کیا آپ اڑا پائیں گے ٹوانٹے بان پرسنٹے بابلم اوڑ دیں گے تینک کیو تو اوڑ دیں گے نا دولے کوئسن لگ ہو ایک دکندار ایک دکندار بس تو پرچیس کرنے کے سمیں بس تو پرچیس کرنے کے سمیں اس آپ کی پرچیٹ 2 is a 20% ایساپ کی پرچیت 2 is a 20% at the time of purchasing ایساپ کی پرچیت 2 is a 20% at the time of purchasing ایک دکندار بستو خیدنے کے سمیں 20 پرتیشت بیمانی کرتا ایساپ کی پرچیت 2 is a 20% at the time of purchasing ایک دکندار بستو پرچیت کرنے کے سمیں 20% بیمانی کرتا ایساپ کی پرچیت and sold it at the profit of 20% and sold it at the profit of 20% یہ الگ الگ بھی ہو سکتا کوئی جوی نہیں کی سیمی ہو ٹھیک نا and sold it at the profit of 20% اور بھائی اسے 20% کے لاب پر بھیجتا ایساپ کی پرچیت and sold it at the profit of 20% ठیک ہے جی and sold it at the profit of 20% اور بھائی اسے 20% کے لگے لے اور بھائی اسے 20% لاب پر بھیجتا کیسے بھیجتا ہے 20% کے لاب پر بھیجتا ہے تو find his actual profit person find his actual profit person تو اس کا واستویک لاکھ پرتیشت کیا ہوگا ٹھیک ہے نا find his actual profit person ٹھیک ہے نا find his real profit person ٹھیک ہے نا تو اس کا واستویک لاکھ پرتیشت کیا ہوگا ٹھیک ہے نا find his actual profit person ٹھیک ہے تو اس کا واستویک لاکھ پرتیشت کیا ہوگا بھائی دیکھیں نا کوڑکا تکلیف اوکی بیری بیری گیوڈ چلیں آگی چولیس آگے کیا کمال کر دی بھائی آپ تو آنا آپ سے تو ایسی ہی امید تھی ہے مہین اب سنو 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 مد سنو کونے بھائی شاہب کونے بھائی شاہب کون بھولا بھی کچھ نہیں سب کا آگیا کسی بھائی کو بیس بیس بلکھنے دیکھت نہیں سب نیم تو ایسی بنا لیا با بیس بیس کر کے ایسی کر کے نہیں سو دے کے ایک سو بیس ایسی دے رہا تھا اور ایک سو بیس کا بھی ایک سو بیس ایسی بنایا تھا اور ایسی کر کے بان پھوٹی فور لکھا تھا پھر سوچا کے لیے میں اوہو چوالیس کا لاب ہو گیا ہے بھائی چوالیس کا لاب ہو گیا کونے کا تکلیف اب سنو اب میرے بات دھیانا سننا یہ بڑا کینفیوز والی بات ہوتا ہے سننا دھیانا سے ایک دکندار بستو پرچیس کرنے کے سمیں سننا بھائی پلیز اس ٹائپ کو دیوانگیں نہیں سمجھوگا یار اس کو تب بلا ہی پتہ نہیں کیا ہوگا دیکھو یہاں دیکھو دیکھو ایک دکندار بستو پرچیس کرنے کے سمیں دس پرسنٹ بے مانی کرتا ٹھیک ہے اصاب کی پرچیٹ ڈین پرسنٹ ڈین ٹائم آک پرچیسنگ ایک دکندار بستو پرچیس کرنے کے سمیں دس پرسنٹ بے مانی کرتا ٹھیک اور بیچنے کے سمیہ بھی دس پرسنٹ بے مانے کرتا مہاں بے ماندو کندہ پرچیس کرنے کے سمیہ بھی دس پرسنٹ کا لاب اور بیچنے کے سمیہ بھی دس پرسنٹ کا لاب لاب نہیں بولی گا لاب کا الگ مطلب ہوتا ہے لاب جو ہے پوزیٹیو سنس ہے ہم کہہ کے کھا رہے ہیں اور کہہ کے کھانا کوئی غلط بات نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ہم کہیں کہ مجھے پچاس پرسنٹ لاب چاہیے تو میں کہہ رہا ہوں لیکن میں کہوں کی بھائی لاب نہیں لے رہا ہوں اور اندر سے ایک گھٹالا کر لیا بے مانی کر لیا تو یہ نگیٹیو سنس ہے سمجھ مارا نا تو ایک لاو کرنا اور ایک بے مانی کرنا دونوں میں انتر ہوتا ہے نہیں سمجھیں تو یہ جو ہے پرچیس کرنے کے سمیہ دس پرسنٹ بے مانی کیا اور بیچنے کے سمیہ بھی دس پرسنٹ بے مانی کیا لاو نہیں لاو تو کما رہے نہیں لیکن بیچنے کے سمیہ بھی 10% بہمانی کر لیا بیچنے کے سمیہ بھی 10% بہمانی کر لیا تو ہم سے پوچھے گا اس کا ریل پروفی بتاؤ باستریک پر پر جیسے ابھی آپ لوگوں نے 30% جو کہ 100% گلت ہے کیوں کیونکہ آپ کو یہ پریشن پچھلا پرشن سمیہ لگتا ہے تو بھائی چوری ہی کر کے کھایا آدمی لابھوں نہ کمائے سرکار اس کو نہیں کہتی جو دونوں سمیہ ہیں تو کرو کرو کوئی عدیقت نہیں چورا کے کھاؤ چاہے کہا کے کھاؤ نہیں سمجھا تو نہیں ایک منٹ کے پر ہوتے ہیں تو ہم نے کہا دونوں الگ ہیں میرے بھائی پوزیٹیو لابھ کمانا ادم پوزیٹیو سیدنس ہوتا ہے دھنا تمک باتیں ہیں اچھی باتیں ہیں ہر آدمی کو لابھ کمانا چاہیے ہے کی نہیں بھائی صاحب اور کہا کے کمائے کیا دکت ہے لیکن بے معنی کر کے کمائے اوہ لاب امنداری بھی بے معنی بہلے بہت خراب ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ نگیٹیو سیدنس ہے وہ خراب مانا جائے گا ہے کی نہیں آئیے میں سمجھاتا ہوں کیا کہنے کا مطلب سنیے اوہ کیا بولے گا سنو دھیان سے جب کھردنے جائے گا سمجھاتا دھیان سے پلیز کیونکہ لوگ جو ہے نا بہت سارے بکس بگرہ میں دونوں کانسر سیم ہی دیا رہتا ہے بہت سارے بکس میں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایگزام میں بھی کبھی کبھی کانسر یہی دیا ہوتا ہے کبھی کبھی ایگزام میں اسے نہیں ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی دے کیوں کیونکہ ایسا ایسا ایگزام ہوتے نہیں ہے وہ بھی کہنے کے کسی دے کے چھاپ لیا ہوگا نہیں سمجھا تو وہ جو دیا وہ اس نے وہی دے دیا تو ہوتا ہے ایسا کبھی کبھی لیکن ہم لوگ جو سچائی دیکھیں گے وہی سچائی دے دیان سے پڑا پڑ دے کو پلیز جو خردنے جائے گا جب وہ خردنے جائے گا تو دس پرسنٹ بھیمانی کرے گا تو اس کا مطلب دے گا سو روپیا پیسہ دے گا ہانڈر پرسنٹ لیکن بس تو ایک سو دس یہ اگر ٹائم اپ پرچیجنگ یہ کون سا ہوگا پرچیجنگ کے سمیں جیادہ لے آئے گا وہ جیادہ لے آئے گا بھیمانی کرے گا کم لائے گا سو روپیا دے کے نبیے کا بس تو لائے گا تو اس کے ساتھ بھیمانی ہو جائے گا نہیں بھائی صاحب ہے نا اس کے ساتھ لیکن اس نے بھیمانی کیا اس کا مطلب سو پرسنٹ پیسہ دے کے ایک سو دس پرسنٹ بس تو لائے گا بھیمانی کا مطلب یہ ہوا سمجھے نا کچھ لوگ ایسا سوچتے ہوں گے کہ سو دے کے نبیے کا کیوں نہیں لائے گا تو نہیں گلت ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اس کا دس پرسنٹ تھو نہیں ہوا ہو اس کے ساتھ بھیمانی ہو جائے گا ٹھیک تو ایسا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے بھائی تو کیسا ہوتا ہے ایسا سو روپیا دے گا اور ایک سو دس کا بس تو لائے گا اور سب کو کیا بھولے گا سب کو بھولے گا میں ایک سو دس میں لائے ہوں اور میں آپ کو بینہ لائے کے ایک سو دس میں دے دوں گا بھولے گا نا نہیں سمجھے سب کو کیا بھولے گا میں ایک سو دس میں لائے ہوں ابھی اس میں لائے کی بات نہیں نہ بھولا اس میں لائے بھی بھولوں گا اگلے ٹائپ میں ٹھیک ہے نا یہ آپ کو لائے بھولا نہیں تو کہہ میں ایک سو دس میں لائے ہوں ایک سو دس میں دے رہا ہوں گا سب کو کیا بولے گا جو بستو لائے گا کتنے کا ہے سب کو دکھائے گا پیکنگ دیکھو ایک سو دس کمال آئیے ایک سو دس دے دو مجھے میں دے دوں گا پورا ہے نا کسٹرمر سے کتنا پیسہ لے گا ایک سو دس لیکن دکھایا کچھ اور اور پیکنگ کرے کچھ اور دے رہا ہے دس پرسنٹ کم تول رہا ہے تو پیسہ لے گا سو پرسنٹ لیکن بستو دے گا نائنٹی پرسنٹ بستو کتنا دے گا بستو کتنا دے گا نائنٹی وہ پیسہ کتنا لے گا پیسہ سو پرسنٹ لیکن بستو دے گا نائنٹی تو بستو نائنٹی دیا تو اس کے گھر سے کتنے کا بستو جا رہا ہے نائنٹی کا اس کے گھر سے کتنے کا بستو جا رہا ہے تو جتنا کا بستو جا رہا ہے اس کا اتنا ہی پونجی لگا آج نائنٹی کا بستو گیا کتنے کا بستو گیا نائنٹی کا بستو کتنے کا بستو گیا نائنٹی کا بستو گیا تو اس کا کسٹ کتنا لگا ملو اس کا کسٹ کتنا لگا نائنٹی لگا کیونک جو اس کے گھر سے جائے گا وہی اس کا ریل کسٹ ہوگا نا تو اس کا ریل کسٹ جو ہے باستوی کریمول نبے ہے جو فائنلی وہ بیچا وہ اندر پیکنگ کر کتنے کا مال بھیجا نائنٹی کا مال لیکن کسٹمر سے پورا کتنا پیسہ لے لیا ایک سو دوس تو کسٹمر سے ایک سو دوس لیا لیکن دیا کتنا نائنٹیو کتنے کا لاب ہو گیا بیس کا لاب لاب گونے سو بٹا میں کس پیس کتنا ہے تو یہاں سے بھاگ دو دو سو بٹا میں نو کتنا بھاگ دو نو دنیا اٹھارا دو بٹا میں یس بھائیس سہی دورا نو پرسنٹ ٹھیک ہے نا یہ ہی اس کا لاپ پرسنٹ ہوگا سمجھ میں آیا ہوں کسی بھائی کو تکلیف ہے پورے بیمانی کردیا ہانیر پرسنٹ پر میں دکھاؤں گا بنا کے یہ جو میں نے بنایا آپ اس کو ایسے بنانا اور نہیں بناوگے تو دیکھو بنا کر دکھاتا ہوں پورا ایک ڈیٹیل میں دیں جاتے ہو دیکھو چو پر ہو تم ہاں نہیں اس میں بھی بیٹی پر نکال رہے ہیں سب بیٹی پر کر رہے ہیں تو نہیں رہ بھائی یہاں جسے ایک سو دس کا دکھائے گا ٹھیک ہے نا بس تو تو پورے ہی بیچے گا نا لیکن پرس دے کتنا رہا ہوں نائنٹی پرسنٹ ہی دے رہا ہوں اسے گھر سے ہم یہاں پر لاپ نہیں کما رہا ہے کہ ایک سو دس پر دس پرسنٹ لاپ کما لیے لاپ تھوڑی ہے بیمانی ہے اور بیمانی کا سنس کس سے ہے بستو سے ہے تو بستو ہم کم کریں گے اس میں میں سکھاتا ہوں دیکھو آئیے میں آپ کو سکھاتا ہوں پلیز ہاں دیکھئے چلیے یہاں دیکھئے بھائی لوگ بندو لوگ آپ سمجھئے گا ہم جانتے ہیں توہاں سا کٹ پٹ ہوگا یہاں پر یہاں دیکھیں گے دیٹیل تو لاشت میں میرے بات کو ایکسپٹ کریں گے پلیز یہاں دیکھئے یہاں دیکھئے پلیز خریدنے گیا کتنے کا بستو لیایا پیسہ کتنا پے کیا اس کو ایسے بولتے ہیں سو پرسنٹ دیا لیکن لایا ایک سو دس پرسنٹ کا ٹھیک آپ سمجھے ہیں نا بستو لایا ایک سو دس لیکن پیسہ دیا تو ایک بستو کا دام کتنا ہوا تو یہ آگیا کاؤس پرائز کیا گیا یہ ٹین بائی لیون کیا آگیا کاؤس پرائز تو ون آٹیکل کیا نکلہ یہ کاؤس پرائز تو ون آٹیکل ایک بستو کا کریمول سمجھ مہیا بھائی یہ کیا نکل گیا کاؤس پرائز تو ون آٹیکل ایک بستو کا کریمول کوئی دیکھت تکلیف آ رہا سمجھ میں تھانک یو اکی اب کشٹمبر جو ہے پیسہ پی کرے گا کتنا سو روپیا ہانڈیٹ پرسنٹ لیکن بستو کتنا پرات کر رہا ہے نائنٹی پرسنٹ نہیں سمجھے کشٹمبر تو پورا پیسہ پی کر رہا ہے ہانڈیٹ پرسنٹ لیکن بستو کتنا دے رہا اس کو نائنٹی پرسنٹ سمجھ مارا نا نائنٹی بستو تول رہا نا لیکن پیسہ پورا سو پرسنٹ لے رہا ٹھیک ہے تو نبی بستو سو روپیہ میں دے رہا ہوں ہانڈیڈ پرسینٹ پیسہ لے رہا ہے اور بستو کے ندر آیا ہے نائنٹی سمجھ مارا بھائی کوئی دکتہ نہیں نا تو ایک بستو کا سیلنگ پرائز نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک بستو سو بٹا میں نائنٹی تو ایک کا ہوگا ہے دس بٹا میں نو یہ کیا نکال گیا سیلنگ پرائز ٹھیک ہے نا اب سنو ہم ریشیو نکال لیتے ہیں کاؤس پرائز اور سیلنگ پرائز کا کاؤس پرائز کتنا ہے دس بٹا میں اگارہ سیلنگ پرائز کتنا ہے دس بٹا میں نو دس سے دس کٹ گیا نو یہاں جائے گا اور اگارہ یہاں جائے گا ٹھیک اب نو کا بستو کتنا بیچا اگارہ میں تو کتنے کا لاب ہو گیا لاب گونے سو بٹا میں کاؤس پرائز دو سو بٹا میں نو جو یہاں آیا تھا بائی صحیح دو بھٹا نو یہ سمجھ بایا اس میں تو کچھ انفیزن نہیں ہوگا ایک ایک بستو کا کاوش نکال لیا ایک ایک بستو کا سیلی نکال لیا تو کیا پیسے بنا پسند کریں گے اس میں تھواس و دیماغ کٹ کٹ ہوتا ہے ہوتا ہے سب کا ہوتا ہے لیکن ہم کہیں گے ہاں دیماغ کو سمجھا کہ یہ بھائی بنانا ایسے تو ایسے بناو کبھی اٹکے گا نہیں نہیں تو بھائی آپ کو معلوم بکا ہوگا ہم کا بتا ہے ایسے بھائی 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 بھ کہاں کھو جاتے ہو دیکھو نا پیسہ کتنا دیا سو لیکن بستو کتنے کا لے آئے گا اوکی ویری گوڈ پیسہ دے گا بلو نا پیسہ دے گا بستو لے گا سب کو کیا بولے گا بھئیہ میں ایک ست دس میں لیا ہوں تم سے ایک روپیا لاب نہیں لوں گا جن کلیان کی بھامنا من میں ہے اسے آپ ایسے ویسے نگاہوں سے مرد دیکھو ہم آپ کو جو ہے دے رہا ہوں بسواس کرو ہاں گھر والی بات ہے ایک سو دس میں لیا ہوں ایک سو دس میں دھوں گا سچائی بھی اہی ہے ایک سو دس کا ہی بستو ہے لیکن وہ پورا کتنا پیسہ لیا کسٹمر سے ایک سو دس اور بیشتہ کتنا بیوانی کا دس پرسن تو یہاں پر اسے کرنا ہمیسا یہ کرنا کہ دس پرسنٹ جو ہے کم تولتا ہے تو کتنا تولے گا نائنٹی پرسنٹ تولے گا جتنا تول کے دے گا جتنا اسے گھر سے جائے گا وہی اس کا ریل کاؤسٹ ہے وہی اسے کیا ہے ریل کاؤسٹ ہے ہے نا بھائی ریل کاؤسٹ کتنا ہوا نائنٹی سمجھ بھائی تو اب وہ بولے گا کہ میرے گھر سے نبی کا مال گیا لگی کسٹمر سے پڑا کتنا لیا ایک سو دس تو لاو کتنے کا ہو گیا لاو گونے سو بٹا میں کاؤس پرائز اس کو ہم لوگ پریم پربا کاڑتے ہیں کیسے کاڑتے ہیں اوکے کبھی کبھی میں نے کہا کہ کسی بکس بگرہ میں یا کبھی کبھی ایگزام میں بھی انسر اس کا ایکیس ہی دیتر گھائیے گا نہیں جس آپسن میں ایکیس بھی ہو اور ٹوانٹی ٹو پائنٹ ہے نا کتنا کتنا جائے گا فور اور فائیس سمتنگ ایسے نا فور فور سمتنگ فور فائیس سمتنگ ایسے دیا رہے ٹھیک ہے نا جو بھی بائیس دوسن چال کچھ مال لو ایدھی آپسن میں یہ رہے اور یہ بھی رہے تو ہانڈر پرسن جب کوشن سیڑکیا اس کو آتا ہے یہ کوشن تو آپ انسر کیا ماریں گے ٹوانٹ ٹو پائنٹ فائی ٹھیک جس میں یہ نہ رہے اور انسر یہی آ رہا ہے یہ ہے نہیں تو انسر آپ ایکیس مار دینا کیوں کیونکہ اس کو بنانے نہیں آیا ہے وہ کسی نے کسی ایک کوشن کو دیکھا ہے چھاپ لیا ہے ٹھیک تو کبھی کبھی ایسا ہوا بھی ہے وہ ایسا ہی بھوک سے دیکھتا ہے وہ ہی چھاپ لیا ہے سرکاری نہ کریے نہیں سمجھے تو ایسا چھاپ لیتا ہے کبھی کبھی تو آپ کو مطلب بتا دی رہا ہوں پہلے ایسا ہوا ہے آدھی باہ اس تساملو نہیں رہے انسر میں اور ایکیس اور ایکیس مار دینا کیوں کون آپ کو اس میں دیماغ لگانا ہے جب اس کو بدھی نہیں تو ہم کیوں لگائے نہیں سمجھے ہم جانے اس کی بدھی کو پستان گیا ہے کیوں گلتی کیا کیا سمجھے اور اب یہ آپسن میں ہو 22.2 2.9 ہے نا تو اسی کو لگانا ٹھیک ہے نہ ہو تو لگانا ٹھیک اوکے بنا سکتے ہیں ایک کوششن لکھئے آیا تیسا ارہ تیسا نہ ہوگا تو لگو دیماغ مات لگا ایک دکاندار بس تو خیدنے کے سمجھ بیس پرتیشت بیمانی کرتا ہے ایک دکاندار بس تو خیدنے کے سمجھ بیس پرتیشت بیمانی کرتا ہے شب کی پرچیٹ 220% at the time of purchasing ٹھیک ہے نا اس کو جانا دیماغ فیٹ کرنا یہ سوٹ کٹ یہ طریقہ سکھا رہا ہوں نا اسی سے بنانا ٹھیک اس کے بارے جتنا سوچو گئے نا اتنا کینفیوز ہوگئے ٹھیک ہے نا سوچنا نہیں سوچنا ہے تو اس سے سوچنا دیکھو سائیڈ والا اس پر فیلسپیر کرنا پی ایج ڈی بھی کر لینا ایک گجر سے کام چلا لینا ٹھیک ہے نا اس کا ایسے ٹھیک ہے نا لیکھئے ایک دکاندار بس تو پرچیش کرنے کے سمجھ خریدنے کے سمجھ بیس پرتیشت بیمانی کرتا ہے اس آب کی پرچیٹ اس آب کی پرچیٹ 2,020% اس آب کی پرچیٹ 2,020% at the time of purchasing ٹھیک ہے نا اس آب کی پرچیٹ 2,020% at the time of purchasing ٹھیک ہے نا اس آب کی پرچیٹ 2,020% time of purchasing ٹھیک ہے نا ایک دکندار بستو کھردنے کے سمیں بیس پر تیسات بیمانی کرتا ایک دکندار بستو کھردنے کے سمیں بیس پر سین بیمانی کرتا اور بستو بیچنے کے سمیں بھی بیس پر سین بیمانی کرتا ہے انچیٹ ٹوزہ ٹوینٹی پرسن ٹائم آف سیلنگ انچیٹ ٹوزہ ٹوینٹی پرسن چیٹ ٹوزہ ٹوینٹی پرسن ٹائم آف سیلنگ چیٹو جو 20% at the time of selling اور بیچنے کے سمیں 20% بیمانی کرتے گا بیچنے کے سمیں 20% بیمانی کرتا ہے تو فائنڈیج ایکچوال the real profit person تو اس کا واسطریک لاپرتیشت کیا ہے تیرا بھی آگیا واہ کیا بات ہے سب کا آگیا آگیا بھائی thank you بھائی شاہب دکت ہے کوئی پوچھنا چاہتے ہیں کوئی ہے جس کا 50% نا کر کچھ اوپر نیچے آ رہا ہوں اوپر آیا نیچے آیا کچھ نہیں کم آ گیا اوکی بھائی شاہب کا کم آ گیا آگیا کیسے بتاؤ یہ بائی طریقے سے یا بائی طریقے سے چھے بھولیو یہ بیٹ والا کہتا ہے بھائی ہریو دیکھو ہم تو مانتے ہیں کہ یہ ہی صحیح ہے کہ پرچیس کرنے گیا تو سو اور لے آیا کتنا اور بیچے گا بیس کم تو کتنا بیچے گا اسی تو یہ اس کا سیلنگ پرائس ہوگا اور یہ اس کا کاشت کہ جتنا اس کا بجانہ جو اس کے گھر سے جاتا ہے وہی اس کا کاشت ہوگا ٹھیک تو لاف کتنے کا ہوا چالیس کا ہوا کیا چالیس دنی ہیسی پچاس دنی تو پروفیٹ کتنے کا ہوگیا فیفٹی پرسنٹ کسی بھائی کو تکلیف یدی بھائی اس کو ڈیٹیل بنائے تو کیسے بنائے گا اور اگلا ٹائپ بھی سو روپیہ دے گا لیکن بستو لے گا ایک سو بیس کا تو ایک بستو کا کسٹ کتنا ہوگا سو بٹا میں ایک سو پانچ بٹا میں یہ کیا گیا کسٹ پرائز ہا نا آج جان نہ مطلب جاؤ اب کسٹمبر دے گا پورا سو روپیہ لیکن بستو کتنے دے گا اسی کا بستو دے گا بیس بستو کم تو ایک بستو کا دام کتنا ہوگیا مطلب سیلنگ پرائز فائی بائی یہ ہے سیلنگ پرائز تو کسٹ پرائز اور سیلنگ پرائز کا ریش کسٹ پرائز فائی بائی اور سیلنگ پرائز فائی بائی فور دو یہاں چلا جائے گا اور تین تو لاف کتنے کا ہو رہا ہے کتنے پر ہمج پرسینٹ بولے گے فیپٹی پرسینٹ کا پروفیٹ کتنے کا لاف اب اسی کو بستو کو ایسے کر کے بولے جیسے کہ ایک دکندار بستو پرچیس کرنے کے سمی ایک دکندار بستو پرچیس کرنے کھردنے کے سمی ایک کیجی میں دو سو گرام بیمانی کرتا ہے ایک دکندار بستو پرچیس کرنے کے سمی کھردنے کے سمی ایک دکندار بستو کھردنے کے سمی ایک کیجی میں دو سو گرام بیمانی کرتا ہے اس آپ کی پرچیت 200 گرام in 1 کی جی اس آپ کی پرچیت 200 گرام in 1 کی at the time of پرچیس at the time of پرچیس اس آپ کی پرچیت 200 گرام in 1 کی دکندار بستو کھردنے کے سمی ایک کیجی میں دو سو گرام بیمانی کرتا ہے ایک جی میں دو سو گرام بیمانی کرتا ہے and sold it at the profit of 10% and sold it at the profit of 10% اور اس بستو کو 10% کے لا پر بیج دیتا ہے and sold it at the profit of 10% اور اس کو 10% کے لا پر بیج دیتا ہے and sold it at the profit of 10% اور وہ اسے 10% کے لا پر بیج دیتا ڈھگی نا sold it at the profit of 10% اور اس بستو کو 10% لا پر بیج دیتا ہے تو فاند is real profit percent تو اسکا واسطوک لا پر تیشت کیا ہے فاند is real profit percent اسکا واسطوک لا پر تیشت کیا ہے بلو 32% yes right answer ڈیوی اور سجنو تیار ہیں سب لو okay تیار ہیں سب لو کوئی پوچھنا چاہتے ہیں کیا کیا جو کند آنے ہوتا ہو 200 گرام بیمان کیا مطلب ایک کیج لینے گیا تھا ایک ہزار گرام کتنا لینے گیا تھا ایک ہزار گرام لینے گیا لیکن لے کتنا آیا 1200 گرام ہاں یا نا لینے گیا تھا ایک ہزار گرام لیا کتنا 1200 گرام لیا کتنا لیا 1200 کو دیکھت نہیں آپ سمجھ رہے نا کتنا لیا 1200 گرام ٹھیک ہے بھائی بیچا کیسے دیکھو بیچنا مطلب positive sense ہے نا اوہ کہا کہا بھائی میں 1200 میں لیا ہوں سب کو کیا بولے گا 1200 میں لیا ہوں آپ کو دس پرسن لا پر دوں گا مطلب ہم اس کا 110 پرسن پر بیچیں گے 1300 اچھا میں نے سکھا تھا ایسے بندیا لگانے کا یاد ہے اوہ گھر میں جوڑے گا ارے ہم تو 100 میں لائے تھے 132 میں بیچیں یا بولے گا 1000 میں لائے تھے 1320 میں بیچیں ایسے بہت سوچھے گا نا تو کیا سوچھے گا میں 100 میں لائے ہوں کتنا بیچوں گا 132 میں تو کتنے کلاب ہو گیا 32% کلاب سو کمال 132 کتنے کلاب ہو گیا 32% یا سنو تو ایسے کر کے بولیں گے 32% کیا بنا سکتے ہیں اب اس پر بھی لائے کما کے بیچے گا کل نہیں کریں گے ٹھیک نہیں جا آج چھوڑ دیا نہیں تب کما دیتا لائے اس پر بھی جائے سری رہا موسیقی